السلام علیکم میں نمرہ شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں فلائنگ نیوز جام نواز علی سے شاکر راج پوچ کی ریپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت کی طرف سے ظالمانہ ٹیکسز لاغو کرنے کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی احتجاجی ریلی میمن چوک سے پریس کلاف تک نکالی گئی جس میں آبادگاروں اسماعیل گاہو اللہ بخش کٹوہر لال بخش مکرانی اور کسانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی وفاقی حکومت کے ظالمانہ ٹیکسز کی وجہ سے آبادگاروں سے کٹوہر کی وجہ سے کپاس کا ریٹ نہیں مل رہا ظالمانہ ٹیکسز کی وجہ سے کارخانی بند پڑے ہیں جس سے آبادگاروں سے کوئی فٹی کپاس خریدنے کے لیے تیار نہیں وفاقی حکومت ظالمانہ ٹیکسز ختم کر کے فیکٹری مالکان کے مطالبات منظور کر کے بند فیکٹریاں کھلوا کر کپاس کی خریداری شروع کی جائے انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ذرعی ملک ہے جو ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وفاقی حکومت کی ظالمانہ ٹیکسز ختم کر کے آبادگاروں کے جائز مطالبات منظور کیے جائیں دوسری جانے پورے ملک میں سخت اعتراج کیا جائے گا